اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے وہ تمام عامال کام جو اس حال سواب کیلئے کی جاتی ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کی اگر اچھی بات پہلانا بھی صدقے جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے ادوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں یہ بڑا جا سکتا ہے یہ بہت ساری چیزیں تھی جو ہم کر سکتے ہوئے اب آئیے غیر شرعی عصال کیا ہے جو میں نے کہا تھا عصال سواب کی حقیقت اور بیدتیں ہیں اب بہت ساری چیزیں جو انہی سے نکالی لوگوں نے استغفار کر سکتا ہے تو استغفار کی مجلس ہی بٹھا دیا آپ نے استغفار کر سکتا ہے مطلب اٹھتے بیٹھتے آپ کیجئے مجلس بٹھ کے سات لوگ گیارہ لوگ تیرہ لوگ تیویس لوگ ستر لوگ کی مجلس بیٹھ رہی ہے سب ملکے چیئے جمع کر رہے ہیں چیئے جمع کر رہے ہیں استغفار اللہ استغفار اللہ استغفار اللہ ستر ہزار وار پڑھ رہے ہیں یہ ثابت نہیں پھر آپ نے استغفار تو پہنچتا ہے نا افضل یہ تو تحفہ ہے تحفہ ہے پہنچانے کا طریقہ کیا صحابہ کبھی جمع ہوئے چیئے لے کے کہ چلو استغفار پڑھیں گے اس کی مجلس جمعیں گے مسئلہ یہ ہے جو چیز جیسی بتائے گی ویسے کرنا ہے ہم کو انڈیویجویل کیجئے آپ ستر ہزار بار کیوں کرتے آپ ستر لاکھ بار کیجئے آپ کا مسئلہ ہے مجلس سے نہیں تو دیکھیں چیز ثابت ہوتی لیکن ہم کیا کرتے اس پر کچھ تو بھی نیا بنا دیتے اور یہ ایک نئی بیدت کی ایجاد ہوتی چیز ثابت ہے لیکن اسے منمانی کرتے ہیں تو آئیے آج جو ہم لوگ منمانیا کر رہے ہیں جو بیدتیں اس میں کرتے ہیں وہ کیا کیا مختصر رکھتا ہوں میت کو صحابہ پہنچانے کے لیے پہلے دن تیسرے دن دسوے دن بیسوے دن تیسوے دن چالیسوے دن یا سال کو سال کھانا کرتے ہیں کھانے کا احتمام کرتے ہیں خاص طور سے پہلے دن تیسرے دن ساتوے دن دسوے دن بیسوے تیسوے چالیسوے دن قاس صدقات کا احتمام کرتے ہیں یہ تمام بیدت ہے کبھی بھی صدقات دیجئے urge پہلے دن کیوں زندگی پر دیتے رہی خاص مات کیجئے بولنے کا مطلب یہ خاص دن صدقات دینا çaبیت ہے نا اب اب خاضر ہے جمعی رات کو خالی جمعی کو صدقہ کبھی بھی اتوار ہو سکتا ہے پیر ہو سکتا ہے جمعہ ہو سکتا ہے جمعی رات ہو سکتا ہے رات ہو سکتا ہے دن ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا کچھ لوگ صدقہ اٹھا کہتے ہیں نہیں اب انہیں حج کو جانگے تو وہاں صدقہ دیں گے ارے اس سے پہلے تم مر گیا تو کون دیں گا اس کا صدقہ نہیں حج کے لئے اٹھا کے رکھ رہا کیوں کیا حرم ہے ان کے فقیروں کی کوئی سپیشل فضیلت ہے کہ وہ فقیروں کو دیتے سپیشل فائدہ ہوتا پھر وہاں فقیروں کے دیکھ کے بلتا ہے خامو خلال انڈیا اچھا ہے اپنا کیونکہ بہت سے فقیر تو کار میں آتے جاتے ہیں واپس جب آپ اندازہ لگائیے تو اٹھا کے رکھ رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں صدقہ کر سکتے ہیں خاص مت کیجئے یہاں کے فقیروں کو اس درگا کے فقیروں کو اس جگہ کو وہاں کو یہاں کو یہ درست نہیں ہے کہیں بھی خاص دن تائے کر کے پہلے دن تیسرے دن نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تمام عیسال کے طریقے بیدت ہے اسی طرح جو ہے خل کی مجلس کرنا اللہ حسومت کی مجلس کرنا یہ بھی تریخہ سننت ثابت نہیں یہ بیدت میں آئے گا اس کا کوئی ثواب میجد کوئن خل کی مجلس خلو اللہ حات خلو اللہ حات خلو اللہ حات اللہ حسمت کی مجلس اللہ حسمت اللہ حسمت اللہ حسمت کی مجلس رہتی سوہلاک بار چینیں پڑھتے ہیں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور بچوں کو جمع کرتے ہیں مہلے والوں کو جمع کرتے ہیں مجلس میں ہوتا ہے اور اس کے لئے سپیشل مخدس چینیں ہوتے ہیں ہاں حالانکہ بتا نہیں کس کس نے چوز کے تھوکاوا ہے وہ چیئے اس میں کہتے ہو کبھی آپ کے جو ہے چیکو میں کیا ہوتے ہیں کبھی آپ کے ستافل میں کیا ہوتے ہیں اور کبھی املی میں کیا ہوتے ہیں ہاں پاس تو ہی چلتے ہیں اور علاقہ ہم بتا نہیں کیا کہا چیئے ہوں کے طور پر استوان ہوتا ہے تھوکے ہوئے اس کو آپ جمع کر رہے ہیں دھو دھاکیاں اور اس پر اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان چیئوں کو بیماری میں کچھ لوگ پیس پیس کے کھاتے بھی میں دے گا تھو اس سے کوئی شفا ثابت نہیں ہے شفا ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے اس پر کوئی چیز دم کی جائے جائز بھی ہے نہ املی کے چیئوں سے کوئی شفا ثابت ہے نہ آپ کے جو ہے ان بیجوں سے جو ستافل کے کوئی شفا ثابت ہے کہ بیماریوں میں علاج ہوتا ہے اس سے کڑوے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہیں ان کو بلکہ چیئوں سے تو ہم بتا ہے پیٹ میں بیماری ہیں ہوتی بہت ساری ان چیزوں سے اور لوگ ان کو گنتے ہیں مخدس ہے ان چیوں کو پھر جلایا جاتا ہے بھونا جاتا ہے پان میں ڈال کے کھا رہے ہیں بیماری کے لیے کھا رہے ہیں کچھ بہت تو اس کو دفنا رہے ہیں پتا نہیں کیا ہے کھا رہے ہیں اس سے آنے والے جھاڑ کو مخدس سمجھ رہے ہیں پتا نہیں ستر لاکھ بار ستر ہزار پڑا ہوئے چیئیں ہیں اس سے جھاڑ آئیں گا تو اس کے پھل بڑے افضل رہیں گے مطلب بیدتے جب شروع ہوتی شیطان پھر دیکھے اللہ کی توحیث سے نکال کر پھر شرک پھلا آتا ہے اسی طرح جو ہے میت کو سوا پہنچانے کے لیے ہر جمعیرات کو کھانا دینا یہ ہم پر بہت خاص ہوتا ہے جمعیرات کی رات کھانا دیتے ہیں کہ شام میں چلو وہ کھانا ان کو دیکھیں میت کی طرف سے کھانا دن رات صبح شام ناشتہ دوپیر کا رات کچھ بھی کیا جا سکتا ہے خاص صور سے جمعیرات کی رات دینا سنت نہیں ہے اور اس لیے بولے جمعیرات کو دینا کہ جمعیرات کے دن مردوں کو ریلیس کیا جاتا ہے مغرب کے ٹیم پر پھر وہ مردے سب جمع ہوتے ہیں اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں کھانا تو وہ صدقہ نہیں وہ ان کو پہنچ جاتا ہے اور دلیل دلیل تو بہت بہترین ہے یہ ہمارے حاتیمتائی ہے ایک دن حاتیمتائی نکل جاتے ہیں جمعیرات کی رات ہوتی ہے ایک خبرستان میں پہنچتے ہیں تو سارے مردوں کو آسمان سے کھانا اترتا رہتا ہے حاتیمتائی پکچر سب نہیں دیکھی ہوں سب مردے کھاتے ہیں ایک مردے کو کھانا نہیں آتا حاتیمتائی چلے جاتے ہیں علم غیب بھی ہوتا ہے ان کو پوچھتے ہیں تم کو کھانا کیوں نہیں آتا تو بھولے میرے وارثوں نے کھانا نہیں بھجا تو جمعیرات کی دیکھو کتا فضل ہے عورتیں بالکل پلو اللو دال کے حاتیمتائی دیکھتی نا وہ دونتے رہتا کہ آگیا سات سوالات کے جواب تو دیکھو حاتیمتائی میں بھولے مردوں کو کھانا ملتا اپنے مجید کو پہنچا دینا تو اببہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے سوچنا بھی شروع کر دینا اببہ برے حال نے بھوکے سب لوگ کھارے وہ اپنے پڑوسی کا مردہ کھارا ہوں گا یہ مردہ کھارا ہوں گا اور اببہ بھوکے ہیں تو فوراں یہ عیسال کرنے کے چکر میں لگے پارسل کر رہے ہیں دھڑا 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 کوئی جمعہ رات کے دن خاص کبھی بھی دیجئے جمعہ رات جمعہ ہفتہ اتوارت صبح شام دن رات خاص مت کیجئے بولنے کا مقصد چونکہ حدیث میں کھاہنہ صدقہ کا تو کھانا بھی صدقہ ہے لیکن خاص آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو بیدت ہی ہاں ہو جائے کسی عمل کو جس کو شریعت میں عام رکھا آپ خاص مت کیجئے اسی طرح جو ہے جو ہے سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا سال پورا ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے آج ہمارے فلاں مرے تھے اور کھانا دیا جاتا ہے وہ کھانے اور عام کھانے کا فرقی ہے کہ عام کھانے میں لمبی روٹی رہتی اور مید تکھانی کے روٹیاں گول رہتی عام کھانے میں آٹا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر روا اور میدہ زیادہ ہوتا آٹا کم ہوتا ہے سپیشل روٹی رہتی ہو تو یہ مید کی روٹی ہے چھوٹے چھوٹے سائز میں رہتے ہو اور عسم کی روٹی بھی گول رہتی ہے بس ہمیں بس ایک تھوڑی بڑی رہتی مید کی تھوڑی چھوٹی رہتی ہے روٹیوں سے بھی فرق کر سکتے اب دعوت کیا ہے بہر یاد اسی طرح جو ہے مرنے والے کو اپنے یوم مفات پر کھانا کھلانے یا خوران کھانی کرنے کہ خود وسیعت کرنا یا مید کے وارث ہونے کرنا دونوں غلط ہے یا تو مید بھی کبھی وسیعت کرتی کہ میرے مرے بعد سو خوران پڑھنا اتنے لوگوں کھانا کھلانا فکس کر کے جو میرے رات کو کھلاتے رہنا یا پھر وارث کبھی کرتے ہیں یہ دونوں بھی درست نہیں ہے اسی طرح اجرت پر بلا کر لوگوں سے خوران خانی کرنا ویسے خوران خانی کرنے کا سواب مید کو نہیں ملتا لیکن اجرت تب بلاتے ہیں کہ پچاس بچوں کو دو سو روپے کے حساب سے بچے آتے ہیں پانچزار ڈونیشن دو مدرسے کو بچوں کھانا کھلانا اور لے آکے چھوڑ دینا تو گاڑی بھر کے بچے آتے ہیں پانچزار روپے ڈیپوزٹ کر کے لانا پڑتا ہے کھانا کھلا کے لے آکے چھوڑنا پڑتا ہے یہ سواب نہیں ملتا اور یہ مید کو سواب پہنچانے کا جائز طریقہ نہیں ہے اسی طرح جو ہے مید کو اپنی جائدات سے قرآن خانی کرنے کے لئے کوئی غیر مسنون عبادت کے لئے خاص پیسے نکالنے کا حکم دینا کہ بھائی یہ خرچ کرو مید خود مرنے سے پہ رہے بڑی تو وارث ایسی وسیعت کو نہ مانے کہ بھائی اتنے قرآن کرا دینا قرآن دینا صدقہ مطلب قرآن خرید کر کسی کو پڑھنے دینا یہ تو صدقہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ آپ نے کتاب دی جو کہ علم کے اندر لیکن پڑھوانا وہ درست نہیں یاد رکھی اسی طرح جو ہے مید کے طرف سے شعبان رمضان کے اندر خاص طور سے صدقہ کرنا خاص طور سے کبھی بھی صدقہ کریں اللہ عجر دیں گے خاص طور سے نہیں شعبان چل رہا نہیں یہ رمضان چل رہا نہیں یہ محرم چل رہا یہ ایسا نہیں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں یہ خاص مت کیجئے اسی طرح جو ہے برسی بنانا اور برسی کی موقع پر قرآن خانی کرنا کھانا کھلانا مٹھائیں تقسیم کرنا یہ بھی سب بیدت ہے اور سمجھتے ہیں کہ مید کو سواب ملیں گا جو پسند کی مٹھائی وہ لاکر کھلاتے ہیں لوگوں کو پھر برسی کی دن کھانا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں ان تمام کا سواب نہیں ملتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ کر سواب مردوں کو بخشنا تقسیم کرنا یہ بھی نہیں ملتا ہے قرآن پڑھنا کچھ ذکر جو ملتا ہے وہ ہے لیکن اس کے علاوہ حدیث ہے کیا نہیں تو نہیں کر سکتے دلیل ہے تو ہم کام کریں گے نہیں تو نہیں کریں تو اس کا سواب ملتا ہے لیکن قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اسی طرح بسم اللہ کا قرآن پڑھنا مجد کو سواب پہنچانے کیلئے ہر آیت پر ہاتھ رکھتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ بسم اللہ اس کا سواب مجد کو نہیں ملتا یہ پیتت ہے اسی طرح جو آیت کریمہ کی مجلس کرنا چیہوں پر موتیوں پر منکو پر آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انہی کو ٹھیک اور یہ پڑھنا اور یہ بہت سی بار تو مید جب تک نہیں اٹھتی جب تک ایک توشہ تو ایک پارسل تو کرنا ہی ضروری ایک جگہ مید کو پانچ گھنٹے رکایا گیا میں تھا اس مید میں چھوٹے تھے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ آ رہا تو نہیں بولا یہ مجلس ختم نہیں ہو کہہ کی مجلس تو لے آیت کریمہ کی مید کے دفنانے سے پہلے آیت کریمہ ایک پارسل ہو جانا اس کو بلے اس کے لیے عورتیں بیٹھ گئیں اور یقین جانے اب زہر سے مغرب تک بیٹھے ہو اور ایک بھی نوازنے پڑے کہ تو کیا کر رہے تھے ہو مردے کو احسال کر رہے تھے اب ان کے احسال وہ کون آئیں گا جو اتنی نمازیں چھوڑ دی اگر مر جائے تب تو میں نے شروع میں کہا کہ مردے کو سوا پہنچانے کی اتنی انٹینسٹی کہ زندہ زندہ رہنے کے لئے جو چیز چاہیے اس کی انٹین بازو فقیر بھوکا ہے اس کو کھلانے کی اتنی فکر مر گیا انسان تو اس کے نام سے کچھ وہ کرنے کا اور خود کھانے کی اتنی فکر کھلانے کی نہیں عجیب ایک مزاج یا وہ زندہ تھا تو اس کو کھلانے کی اتنی طلب میں تھی جیتا اس کے نام سے کھانے کی طلب ہے ہمارے پاس تو بہر یاد وہ اس کو نہیں ملتا یاد رکھی سوہ لاکھ بار ستر ہزار بار لا ایلہ اللہ کے لوگ توشے بنا کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں مطلب ستر ہزار بار ایک ستر ہزار بار دو ستر ہزار بار سٹاک رہتا ہوں کہیں تو ورچول سٹاک پورا بھراوار ہے اور حالت تو یہ عورتیں ہوتی ہیں بوڑی محلوں میں ان کا آتے ہیں کہ وہ ہمارے اببہ کا انتخال ہوگا ایک پارسل کر دی ستر ہزار کا وہ ایک ستر ہزار کا سٹاک میں سے لیا اور آپ کو دے دیا مطلب یہ رکھتے ہیں کیسا ورچول اٹھا گیا سٹاک میں بوڑا ہی ستر ہزار کے سلوٹس کہ ایک نکالتے دے دیتے اور پھر وہ شکریہ جزا کر اللہ پھر وہ ساڑی لاتے ہیں ان کے لیے مصری کاجو بادام کھجور مخصوص تعداد میں ایک شین میں رکھے لال کپڑا ڑھاکے کہ آپ نے ستر ہزار کا توشہ دیا تو ہمارے طرف سے اور پھر وہ عورت کو زندگی بر اپنا ولی یا اپنا ذمہ دار مانتے ہیں وہ لوگ پورے کہ نہیں وہ عورت یا بعد نہیں انہوں نے ستر ہزار ہمارے مجد پھر اگلے بار کے لیے انہوں نے ان کے خاندان کے لیے تیار کر کے بولتے ہیں میں نے دیکھو پانچھے اور سٹاک تیار کر کے رکھا کوئی بھی ہو جائے تمہارے پاس تو آ جانا مطلب ایک طرح سے بدوہ دے رہا کہ تم مرو سٹاک تیار ہیں اور بلکل احترام سے جاتے نہیں انہوں نے ہمارے دی پورے ہی سال تیار کر کے رکھے کوئی مر گیا تو بیٹے ہماری مغفرت انہوں پہلے مطلب یہ تو ایسا ہوگا کہ بھائی اپنے جو پولیس والا گورنمنٹ نے کھڑی کی اپنا اس سے معاملہ جمعوہ ہے گئے پیسے پھیکی کیا اپنا کام ہو جاتا ویسے حال کر دیا آپ نے کی بس مرو ادھر سے ایک ہی سال مرو ادھر سے ایک پارسل دے رہا ہے ستر ہزار ستر ہزار بار کا لا الہ الا اللہ سوہ لاکھ بار کا جو ہے آیت کریمہ اور مختلف بحرار چیزیں ہوتی پڑتے ہیں اس کا کوئی وجود اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے اسی طرح جو ہے جو بہت سے لوگ جو ہے جمعہ کے دن خبر کی زیارت کرنا یہ سوچنا کہ اس سے ان کا اکیلہ پندور ہوتا ہے ان کو سواب ملتا ہے اور پھر قبر پر جا کر جو ہے سر کی طرف سے سورہ بخرا کی کچھ آیتیں پڑھنا اور پیر کی طرف سے پورا سورہ یاسین پڑھنا یا آدھا سورہ یاسین سر کی طرف آدھا سورہ یاسین پیر کی طرف پڑھنا یہ سنت ثابت نہیں بلکہ خبرستان میں خوران پڑھنے کی ممانیت ہے منع ہے نماز و خوران نہیں ہوتا خبرستان میں لیکن بہرہ لوگ کرتے ہیں اور خاص زیارت کرتے ہیں اور جو زیارت نہ کرے بلتا ہے تم اپنے میت کو اکیلا شوڑتے بڑھے وہ بچار اکیلا رہتا ہوں گا جمعہ کی دن بھی تم ملنے نہیں آرہے وہ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے لگیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہیں گناہ میں تقفیف ہوں گی ہے نا ایک طرح سے عیسال ہی ہے یہ بھی ثواب عیسال کیا ہوتا ہے یا تو ثواب پہنچانا یا گناہ میں تقفیف کرانا اس کو عیسال بولتے ہیں تو کیا ہے وہ خبر پہ جاتے ہیں اور پھول داتے ہیں کیوں پھول دال رہے ہیں خبر پہ یہ تو بھول دالنے سے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت حوالے بڑے یاد رہت اپنے وفات کہ وہ دو خبریں تھی اللہ الرسول وہاں سے گزرے اور کہا کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے کوئی بڑی چیز کے وجہ سے نہیں مطلب ایک گناہ جس کو معمولی سمجھتے تھے دونوں ایک کو پیش آف کے چیٹوں کو دوسروں کو چوغل خوری کی وجہ سے لہٰذا آپ نے ایک خجور کی تہنی توڑی اور تہنی کو دونوں خبروں پر رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ تہنی ہری رہیں گے انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوں گا تو لہٰذا ہم بھی کیا کر رہے ہیں ہمارے میت کی اور دوسرے خبروں پر بھی ثواب سب کا چاہیے نا زندگی میں کبھی سب کو پھول نہیں دیئے پھل نہیں دی کھلا لیکن ابھی ثواب چاہیے سب کے خبروں پر یہ پھول دال دیتے ہیں اور اپنی میتی خبر بہت سے پھول دالتے ہیں یہ بھی ایک بیدت ہے اور یہ اس سال کا طریقہ نہیں کیوں بیدت ہے یہ حدیث میں نہیں میں بتاتا ہوں حدیث میں اللہ کے رسول کو بزریعے وحی بتایا گیا تھا کہ دو لوگوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے تیری میت پر بھی ہو رہا ہے کہ عذاب قبر جو لوگ قبروں پر پھول دالتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں یہ میت سے بد گمانی کر رہے ہو اچھا چلو بھائے ہمارے اببہ تو شرابی تھے کبابی تھے یہ تھے وہ تھے تو دال رہا جس کو سب سے بڑا ولی مانتا اس کے اوپر بھی چدرے چڑھا رہا تو تو لے جا لے جا گا بخشے بخشا ہے جو دوسروں کو بخشا رہا اس کے اوپر پھول دال رہا تو مطلب حدیث میں کیا ہے دو گناہگار لوگوں کی خبر پر اللہ کے رسول نے پتہ رکھا تھا تو گویا تو خود اعلان کر رہا ہے کہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ مجھے ببڑے چدرے دالنا پڑی لالا کر مجھے بولی آپ یہ بد گمانی ہوئی نہیں میت کے ساتھ آپ کی دلیل کیوں آپ نے خود بولتے نا کہ رسول اللہ نے خبر پر دالا تھا تو میرا آپ سے سوال ہے خبر پر رسول اللہ نے دالا تھا تو کیوں دالا تھا عذاب ہو رہا تھا تو تم کیوں دال رہے ہو جس کو تم ولی بولتے ہو جس کو تم بولتے ہو کہ یہ تو ہم کو بخشائیں گے مغفرت کرائیں گے ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے اب اس کی مغفرت کے لئے تم جھاڑ کے جھاڑ لا کے دال دے رہے ہو اچھا حدیث میں کیا الفاظ ہے کھجور کی تہنی رکھی تھی پھول تو نہیں دالتا نا کھجور کا تو حدیث کے مطابق حمدی بھی کھجور کی تہنی توڑ کے لانا اور رکھنا پھول کیوں رکھنا اسی طرح خبروں پر پھول لگانا جھاڑ لگانا اس نیت سے جب تک جھاڑ رہیں گا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں الفاظ نے جب تک یہ تہنی ہری رہیں گی تو انشاءاللہ یقینی بات نہیں تھی انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوں گا تو ہم تو جھاڑی لگا دی رہے پرمنٹ عذاب ہوں گے نہیں اب تک جھاڑ رہیں گے کیا خیاس ہے اور کیا آخری دلیل ہے ایسا خیاس دوسرے مسائل میں نہیں چلتا یہاں بڑا چلتا مییت کے ساتھ میں نے کہا نا مییت کوئی مر جائے تو وہاں مفتیان کا ڈھیر رہتا ہوں آپ موہ کھولنے سے پر ایک فتوہ دھو غلط ہے تو آپ کو سن لینا بڑھتا ہو بھئی غلط ہے چلیں چونکہ وہ ایسا لڑنے کو آئیں گا یا ایسا اس کی باپ کی خبر بن رہی اور اس میں کچھ غلطی ہو رہی اتنا اس معاملے میں مرداش نہیں کرتا میں یہاں مسلمان کا معاملہ لیکن دیگر نماز کے مسائل میں اس کو کچھ پڑھتا ہے جی تو آپ کیا معلوم نہیں اس کو مسائل نماز کی کیا ہے حالت تو یہ تو بہر یا تو خبر پر پھول ڈالنا کہ اس کو سوا ملتا ہے یہ بیدت ہے اس لیے کہ آپ نے ایک گناہگار کی دالی تھی اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو لہٰذا مردے کے ساتھ بدگمانی رکھنا شریعتا جائز نہیں ہم کو ہر کسی اچھا گمان رہنگ آپ اچھے آپ اچھے سب اچھے جب تک کہ آپ کی برائی سامنے نہ ہے لہٰذا وہ بھی اچھا ہے ہو سکتا ہے موت کے وقت زیارت کو گئے تو پیسے رکھنا یہ بھی ایک عجیب بات ہے اس سے بولے مردے کی مخفضات ہوتے بہت سے لوگ مردے کو دیکھنے جاتے ہیں ابھی وہ ترتوین نہیں ہوئی اس کی لاش پڑی ہے اور لاش پر پیسے رکھتے ہیں جیسا وہ رکھتے ہیں دولن کے ہاتھ میں لڑکی رکھنے گئے تو فلاں تو مئیت تو بھی پیسے رکھے جاتے ہیں اور وہ جو مئیت والے رکھتے ہیں وہ اس کو اٹھا کے بازو کرتے ہیں ساتخابہ علی کے اس کے نام سے مئیت پر کیش رکھتے ہیں اسی طرح مئیت کے سینے پر لا الہ اللہ محمد الرسول لکھتے ہیں کیسے سر میں سے اس طرح مئیت کے پیشانی پر لکھتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول لکھتے ہیں اس کا کوئی سواب نہیں اسی طرح مئیت کو تطفیر کرتے ہیں آہد نامہ اس کے علاوہ خوران اس کے علاوہ مختلف کتابیں اس کے علاوہ مختلف لیٹرز یہ ولی کا لیٹر اور وہ پیر کا لیٹر ان کا لیٹر کی یہ دو وہ دو بل کے پورا اس میں ریٹن یہ سب چیزیں جائے جائے ہیں اس کا کوئی میت کوئی ثواب نہیں ملتا ہے یا گناہ میں تخفیر چونکہ عیسال اسی ہی کہتا ہے تھا ثواب میں بڑھتری یا گناہ میں تخفیر یہ نہیں ہوتا اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے اہد نامہ خوران رکھنا یا سینے پر کوئی چیز لکھنا سر پر کوئی چیز لکھنا یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے اور غلط ہیں تو یہ چند باتیں تھی جو ہمارے سماج میں ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور وہ چند باتیں تھی ابتداء میں جو عیسال پہنچتا ہے تو کوشش کریں جو عیسال پہنچتا ہے اس کو پہنچائے اور یہ باقی بیدتی عیسالوں سے منگڑک عیسالوں سے بے بنیاد اور بے دلیل عیسالوں سے اپنی آپ کو بچائیں اب ایک آخری بات کے بعد ختم کروں گا بہت سے لوگ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ